اسلام علیکم ایسے آپ سب ہی لوگ امید کتاب سب لوگ دکھاک ہوں کے خیریت سے ہوں گے اس وقت دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت اس شاندار پیومائیس سٹون کے ریزرف پہ موجود ہوں یہ دیکھے گا یہ پیومائیس سٹون ہے سپیریئر کنسٹریکشن گریڈ اور لائٹ ویڈ جو کے لائٹ ویڈ بلوگ بنانے کے حوالے سے خاصا موضوع ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس وقت اس کے ریزرف کے اوپر کھڑا ہوں یہ دیکھیں یہ مکمل اس کا ریزرف ہے جس کے اوپر میں چل رہا ہوں پھر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ریزرف ہے یہ دیکھیں کہ میں جہاں سے بھی اس کو اٹھاؤں گا یہ دیکھیں آپ شاندار میٹریل لائٹ ویڈ نہ اس میں بھی پتھر ہے نہ ہی کوئی ڈسٹ ہے اور خاصا موضوع ہے کنسٹریکشن گریڈ کے لیے یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ کمپلیٹ اس کا ریزرف ہے اور اس وقت میرے سامنے دیکھیں یہ ایک ٹرک لوڈ ہو رہا ہے یہ ہماری سائٹ پہ ایک ٹرک لوڈ ہو رہا ہے یہ جائے گا انشاءاللہ کراچی والی سائٹ پہ ٹرک کی لوڈنگ کس طریقے سے ہوتی ہے آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں گے میرے ساتھ ہی رہے گا اس ویڈیو میں دیکھیں یہ ایکسکیویٹر مشین ہے والو کی ٹائر والی اور وہ دیکھیں یہ بیکس بھر کے کیونکہ جیسا کہ آپ کو بتائیں ہماری لوگوں کو کہ یہ جو پیومائیس سٹون ہوتا ہے پیومائیس سٹون خاصا لائٹ ویڈ ہوتا ہے بہت ہی ہلکا ہوتا ہے اگر تیز ہوا بھی چلے تو یہ اڑتا ہے تو اس کے لیے کیا جاتا ہے کہ ٹرک کی جو باڈی ہوتی ہے اس ہائی وال کی یہ دس فیلٹ رکھیں تقریباً اس میں بتیس سے لے کر پینتیس ٹن تک یہ والا سپیریئر لائٹ ویڈ کنکریٹ گریڈ یعنی کہ لائٹ ویڈ جو کنسٹیکشن میٹریل ہے تقریباً اس طرح کا میٹریل اس میں بتیس ٹن سے لے کر پینتیس ٹن تک اس کا ٹوٹل وزن آ جاتا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں میں پہلے اس کی باڈی پوری فل یہاں سے لے کر یہاں تک لوڈ کی جاتی ہے پوری پوری ہائی وال کی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ بیگز دیکھ رہے ہوں گے میری سکرین پر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طریقے سے اس مٹریل کو ان بیگز میں ڈالا جاتا ہے ہاں بھی لڑکے یہ دیکھیں ان بیگز میں مٹریل ڈالا جاتا ہے یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے ان بیگز کو لوڈ کیا جاتا ہے اس مٹریل سے ان میں فل کرنے کے بعد اس کو رسی سے گھرہ لگا دی جاتی ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں جو ہائی وال کا بیک سائیڈ ہے اس کا جو بیک سائیڈ ہے اس کے بیک سائیڈ پہ اس طریقے سے دیکھے بوریاں لگائی جاتی ہیں تقریباً ڈبل لائن ڈبل لائن یہاں لگائی جائے گی اس کے بعد جو اس کی اوپر والی بارڈی ہے نا اس کے اوپر تقریباً تقریباً پانچ سے چھے لائنیں لگیں گی ان بیک دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں یہ کنسٹرکشن گریڈ لائٹ ویٹ کیومائس سٹون لوڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت میٹریل ہے یہ دیکھیں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت جو ہے میں اس کے ریزرڈ پہ موجود ہوں یہ دیکھیں گئی سارا اس کا ریزرڈ ہے اور ہم لوگ اس وقت آج بروز جمعیرات 21 نومبر دوہزار چوبیس میں یہاں اس کیومائس سٹون کے مائننگ سائٹ پہ موجود ہوں جو کہ کوہے سلطان کے دامن میں واقع ہے کوہے سلطان جو خاصا ہسٹوریکل ماؤنٹین ہے تاریخی پہاڑے جو کہ ڈسٹرک شاغی بلوچستان میں موجود ہیں اور اس کے دوسری جانب افغانستان کا بورڈر بھی سٹچ ہوتا ہے تو اس شاندار ریزرڈ پہ موجود ہوں اس کے مختلف ویڈیوز میں نے آج کے بلوگ میں بنائی اور مزید انشاءاللہ شاندار ویڈیوز بناتا ہوں وہ رہوں گا اور اس سپر کنسٹرکشن گریڈ لائٹ ویڈ یومائس سٹون کے اس ریزرڈ کے حوالے سے مزید انشاءاللہ آپ کو آگاہی بھی دوں گا میرے ساتھ ہی رہیے گا ویڈیوز میں اور آپ کو انشاءاللہ مزا آئے گا ان ویڈیوز کو دیکھنے میں اس کی دیکھیں مائننگ کس طرز میں ہوتی ہے اب یہ دیکھیں سمپلیز کے اوپر یہ اس کا آور بڑن ہے یہ جتنا بھی ایریا ہے جتنا بھی مائننگ ایریا ہے یہ تمام طرح اس طرح سے سارا کا سارا جو ہے ایک سہرائی زمین پر مشتمل ہے اور ڈیزرڈ بیلٹ ہے سارا کا سارا دیکھیں یہ آور بڑن اٹھانے کے بعد تقریباً یہ نیچے اس کی جو یہ سمجھ لیں اس کی جو تہ ہے اس کی جو یہ لائن ہے اس کی جو پرہ تے تقریباً یہ دس فٹ کی اس کے اندر اس کی تہ موجود ہے وہ یہ سمجھ لیں اس ایریا کے اندر اس چھوٹے سے ایریا کے اندر درجان و ٹرک ہم سپیریئر لائٹ ویٹ اس پیومائس سٹون کے یہاں سے لوڈ کر سکتے ہیں اوپن پٹ مائننگ ہوتی ہے اور اس میں تمام تر کردار ہوتا ہے مشین ریل کا بالکل اس ایکسیویٹر کی مشین جو ہے یہ جو والو ہوتی ہے ٹائر والی اس میں خاصا اچھا اس کا کردار ہوتا ہے اور دیکھیں پیچھے ایک گاڑی اور لوڈ آنے کو تہیار ہے وہ اندر آئے گی انشاءاللہ اور یہ لوڈوں کے واپس باہر جائے گی وہ میرے ساتھ ہی لئیے گا ویڈیو اس میں انشاءاللہ مزہ آئے گا ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں ابھی اس مشین کے ذریعے ان بیکس کو ان بوریوں کو جو ہے ساتھ میں دالا جائے گا ساتھ میں دیکھیں